اور اس کے بعد سے حلچل سی مجھ گئی ہے وزیر آزم شباز شریف کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور اب وفاقی قابینہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے ذرائع کہنا ہے حکومت کی جانب سے وزیر کانون نے اہم آئینی وہ کانونی نکاسے آگاہ کیا ہے ہمارے نمائندے میں ساتھ موجود ہے فہد چودری ذرا ان سے مزید بات کر لیتے ہیں فہد چودری بتائیے کہ دو بجے الیکشن کمیشن کا بھی جلاس ہے ابھی یہ وفاقی وزیر کانون نے بھی بریفنگ دیا وزیر آزم کو کیا خبریں نکل کر آ رہی ہیں جی بالکل سپریم کورٹ کا اہم ترین فیصلہ گزشتہ روز آیا اس پر آج وفاقی قابینہ میں بھی تفصیلی غور کیا گیا ذراع کے مطابق وزیر کانون آزم نظیر سارر نے تفصیلی بریفنگ دی اور اہم کانونی آئینی نکات جو ہیں اس فیصلے سے مطالق وہ کابینہ کے سامنے پیش کیے اور اختلافی نوٹ جو تھے ججز کے وہ بھی ان پر بھی کابینہ کو بریفنگ دی ذراع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے لیکن ملک جو ہے بہت ساتفریق کا متعمل نہیں ہو سکتا اور اس حوالے سے جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے بعد جو آئندہ کی حکمت عملی ہوگی اس پر ڈیوائس کیا جائے گا اور ذراعے کے مطابق اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ جو پی ڈی ایم قیادت ہے سروراہان ہے ان کا ایک مشاورتی اجلاس بلانے پر غور کیا جا رہا ہے اور پوسیبل ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بیٹھک ہو پی ڈی ایم جماعتوں کی جس میں اس فیصلے کا اس میں بھی زائدہ لیا جائے اور اس کی روشنی میں جو بات کے حالات ہیں ان پر جو ہے نئی حکمت عملی بیوائس کی جائے وفاقی کابینہ میں آج پاور بریک ڈاؤن پر بھی بات چیز ہوئی اور انکوائری ریپورٹ پیش کی گئی اور وزیراعظم نے جو پاور بریک ڈاؤن ہوئے اس کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی گئی ٹھیک ہے ہم اجزت موجود رہے گا آپ سے ذرا مزید ہی بات کریں گے کیونکہ ابھی یہ وزیراعظم کی زیرہ صداز اور اجلاس یہ ختم ہو چکا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی پنجاب اور کبی میں انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے دو بجے اجلاس شروع ہوگا اور کیا فیصلے نکل کر سامنے آنگے کیا معاملات ہوں گے ذرا عقیل احمد ہمارے نمائنے بارے ساتھ موجود ہیں تفصیل ان سے جان لیتے ہیں عقیل بتائیے گا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن